نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اسری اور میں ہوں آنیل پہوا دیش بھر میں چنابوں کا یہ انتیم دور ہے آخری چرن میں پنجاب میں چناب ہوں گے اور پنجاب میں چنابوں کے بعد چار جون کو پرنام گھوشت ہوں گے پردانمتنی نرہندر موڈی کی سرکار کے سامنے انڈیا بلوک مجبوط ہو کر کھڑا ہے اس میں کتنی مجبوطی ہے اور یہ کتنا سفل ہو پائے گا اس سب سب باتوں پر ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ ہیں رجیب شکلہ جی شکلہ جی آپ کا بہت بات سواگت ہے شکلہ جی جو چھے چرن کے چناب ہو چکے ہیں ساتھویں چرن میں آپ کو امید ہے کہ سفلتہ ملے گی اوورال آپ کو کیا لگ رہے ہیں دیکھیں اوورال کی یہاں تک بات ہے تو ابھی تک جو ہمارے پاس چھے چرنوں کی ریپورٹ ہے اس حساب سے انڈیا کے ثمان بڑھت بنائے ہوئے اور کافی بڑھت بنائے ہوئے ہیں اور جو ساتھویں چرن ہیں اس میں جائے تر پنجاب ہمارے چل اور کچھ بیہار کچھ ہی اوپی تو اگر آپ دیکھیں تو ان ساری جگہ پہ ہمیں بڑھت کی امید ہے پنجاب میں ہم نو کے قریب سیٹ جیتنے کے امید ہے ہمیں کم سے کم اور ہمارے چل میں بھی ہم اس بار چاروں سیٹ پہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہم جیتیں گے اور تین تو بالکل پکی نظر آ رہی ہیں اور بیہار میں بھی اور اور اتر پردیش میں بھی اس بار چوکانے والے نتیجوں گے اتر پردیش میں ہمیں امید نہیں تھی لیکن اتر پردیش میں جترے انڈر کرنٹ ہے نیچے جس طرح کی بھیڑوں مڑ رہی ہے راہل گاندی پرینکہ گاندی اور اکھلیش یادیوں کی بیٹنگ میں اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بہت جبردیش سنڈر کرنٹ ہے نیچے لوگ بہت پریشان ہے سرکار سے مہنگائی سے بیروجگاری سے تنگ ہیں لوگ تو اس لیے جو ہے ریزلٹ بہت چوکانے والے ہوں گے ایسی مجھے امید ہے سر آپ نے جیسے کہا کہ چوکانے والے ریزلٹ ہوں گے تو مطلب جیسے مودی سرکار کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چار سو پار ہو جائے گی بھاچپا دعویٰ کر رہی ہے تو اگر وہ چار سو پار نہیں ہو رہے تو انڈیا بلوک کتنا پار کر رہے ہیں دیکھیں پاوہ سب آپ تو ملے پرکھر پتھک آ رہے ہیں چار سو پار سو انہوں نے شروعات کی تھی اب بی جے پی کے لوگ چار سو پار کی مجاگ بنا رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں جی بہمت آ جائے گا بہمت کے معنی دو سو بہتتر کی بات کرنے لگیں چار سو پار کی بات تو چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے آپ چار سو پار کرنا رہا ہے اور چار سو پار کے پیچھے ان کی مقصد بھی جائر ہو گیا کہ وہ جو ہے سمیدان بدلنا چاہتے تھے جس سے دلیت پچھڑے سب لوگوں میں بڑا بھاری جو ہے گصہ آ گیا اس سے وہ گھڑا گیا اس لیے مہاراست اتر پردیس سب جگہ ان کا بھاری نقصان ہو رہا ہے تو اب وہ خودی جو ہے چار سو چھوڑ کے دو سو بہتتر کی بات کرنے لگیں کہ وہ اتنے آ جائیں لیکن دو سو کے قریب کے اوپر بڑھنا مشکل ہے ان کا جو حالات ہیں ابھی اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا گٹھ بندن کی سرکار بنے گی مہدی صاحب اکثر اپنے بھاشنوں میں کہتے ہیں کہ جو راحل گاندی ہیں ان کو پاکستان سے سمرتھن مردہ اس کی جانچ ہونی چاہیے تو اس پہ آپ کیا کہو گے اس پہ مہارا بڑا سپشٹ کرنا سب سے پہلی بتاؤ کہ اتیاس اس دیش کا کیا پاکستان کو کس نے سبق سکھایا پاکستان کو دو بار کس نے ہرائیا انڈرہ گاندی نے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیا اور اس کے پہلے کانگریس کی لال بادر سازتری کے سرکار جس نے 65 کا چونہ یودھر آیا اور 71 کا یودھر آیا اس کا پاکستان کی امت نہیں پڑی پونہ یودھل رہنے کی کبھی انڈیا سے ہے نا تو کانگریس کا ریکارڈ کیا ہوا پاکستان کو سبق سکھانے والا تو پاکستان کو اتعریف کریں گا پاکستان تو گاندی پروار سے چڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے دو ٹکڑے کر دیا ہے تو وہ کیا کریں گے اور پھر اگر کوئی اہرا گہرا وہ جو ہے ایک امران کھان کے ساتھ رہتا تھا ایک آدمی اس نے کچھ بیان دیا تھا ہے نا اس کو لے کے آپ کھلے لے کہ پاکستان وہ تو پر امران کھان تو خود ہی جیل میں وہ تو دوبائی رہتے ہیں جنہوں نے وہ بولا تھا ان کا کوئی مطلب ہی نہیں تو ایسے تو پھر نواز شریف کی ہاں چاہ سموسا کھانی یہ گئے تھے بیرانی کھانے یہ گئے تھے ان کی پوٹی کی شادی میں یہ گئے تھے وہاں پہ تو اور وہ اب اچھ سے تو وہ لوگ ان کی تارید مران کھانے ان کی تاریف کی تھی جب رشیہ والا اکرین کی لڑائی ہوتھی تو کیا مطلب پاکستان کے سمرتن موڈی جگو گیا جب وہ تو پردان منتری ہی تھا جب بولا تو وہ تو پاکستان کے سمرتن مانا جانا چاہیے تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے سب کچھ کیا تھا بس لے کے بھاچپائی کے لوگ گئے تھے پردان منتری جب کارگلو دھو گیا تھا پیچھے سے تو پاکستان نے تو ان کو تمہچے مارے ہیں پاکستان کو تمہچے تو کونگرس نے مارا دونوں بار 65 کی لڑائی میں بھی سر آپ چار بار سانسد بنے ہو آپ نے منمون سنگ جی کی دس سال سرکار رہی ہے وہ بھی دیکھئی ہے آپ نے پردان منتری نوریندر موڈی جو ابھی سرکار چلا رہے ہیں دس سال ان کو ہو گئے آپ ڈیفرنس کیا سمجھتے ہو دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ منمون سنگ جی سرکار نے بہت کام کیا بہت یوڈنائیں بہت کام کیا بدوان ہیں تو انہوں نے بہت کام کیا انہیں کی ساری یوڈنائیں موڈی جی کو ماننی پڑی تب آلوچنا کرتے ہیں اب انہیں کی سب یوڈنائیں چاہے منروگا ہو چاہے خادسورکچے یوڈنائیں جس میں بھوجن ملتا لوگوں کو چاہے چندریان کی یوڈنائیں پورا پیسہ و پروڈیکٹ جو ہے منمون سنگھ نے جو ہے جاری کیا تھا اس کو پروپ کیا تھا وہاں پہ جتنی بھی یوڈنائیں لے لو چاہے نرمال بھارت یوڈنائیں لے لو چاہے سب تو منمون سنگھ کی ہیں انہیں یوڈنائوں کو انہوں نے نام بدل بدل کے چلا ان کی اپنی تو کوئی یوڈنائیں نہیں ہے ایک سوکش بھارت شروع کیا تھا نرمال بھارت کا بدل وہ بھی نہیں سب جگہ جہے گندگی پڑی ہو دیش بھر میں ان کی تو کوئی یوڈنائیں نہیں ہے تو منمون سنگھ کی یوڈنائیں چاہے کسانوں کی کرج مافی ہو چاہے منرے گا ہو چاہے جو ہے ڈائریکٹ بینک ٹرانس پر ہو سب تو منمون سنگھ کا ہے سر راحل گندی کی ایک ٹائم پہ پیپکش نے ایمیج بنائی دی پپو کی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا یاترہ ہی نکال لی اور آج بہت ڈٹ کر جو بھاجپا کی سرکار ہے یا ڈی اے کے سامنے کھڑے ہیں ڈٹ کر لیکن ان کو دو سیٹوں پر کیوں چناؤں لڑنا پڑ رہا ہے دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ راحل جی کو انہوں نے جبرجستی جان بوچ کے جھونٹ فیلا کے انہیں ان کی ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ سٹیل مین ہے چار ہجار کلومیٹر کون پیدل چلتا ہے جگہ جگہ گئے اور اب لوگ ان کی تاریف کر رہے ہیں ان کی چھوی کی دوسرے ان کے اندر سنگھرس کی چھمتا ہے لگاتار سنگھرس کر رہے ہیں ان کے پھلے ہوئے جھونٹ سے ڈرتے نہیں ہیں دو جگہ چناؤڑ رہنے کا یہ ہے مقصد کی گاندی پریوار کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک لوگ پریے ہیں دکشن بھارت میں بھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور اتر بھارت میں دونوں جگہ سے مانگ ہوتی ہیں تو اس لئے دونوں جگہ سے وہ چناؤ لڑے تاکہ دونوں جگہ کے لوگوں کی جو مانگ ہے اس کو پورا کیا جا سکے جیسے آپ دیکھو دو ازار چودہ کے چناؤ موڈی جی دو جگہ سے لڑا تھی جی گجرات سے بھی اور اتر پردیس سے جو کوئی نئی بات تو ہے نہیں لیکن اس سمیہ میں یہ بہت امید تھی سب کو کہ پریانکہ گاندی جی سامنے آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے چناؤ لڑیں گے ان کا چناؤ لڑنا بھی ایک بڑا چرچہ بہت مانگ ان کی تھی چناؤ لڑے انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے لئے پرچار کروں گے ورنہ چناؤ میں پھنچ جاؤں گے کچناؤ کا کام دیکھ لوں گے تو دیش بھر میں میں پرچار نہیں کریں اس بار انہوں نے زبردست پرچار کیا ہر جگہ ان کے بھاشنوں کی زبردست تاریف ہے موڈی جی نے دوچار جو ایسے بھاشن کیے اس کا جواب انہوں جو کرا رہا دیا وہ بھاشن دینا بند کر دیا کہ آپ کے منگل ستر چھین لیں گے موڈی عورتوں کے منگل ستر کانگریس پارٹی چھین لے گی پر انکا گاندی نے کہا رہے ہیں میری ماں نے تاپنا منگل ستر دیش کے لئے قربان کر دیا ہم کس کا منگل ستر چھین لیں گے 55 سن کو تو مزین کہا کہا کہ دو بحثے ہیں تو کانگریس آپ کی ایک بحث چھین لے گی تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ کانگریس نے 55 سال میں کسی کی بحث چھینی کہ کیا بھاشا ہے اس طرح کے بھاشا ہے پردھان منتری اسے پت پر بیٹھے وقتی کو دینا چاہیے کہ ہم بحث تمہاری بحث چھین لیں گے یہ جو ہے ان کا مجاکی بنا بھاشپا کے نیتا ہی بھی نہیں پسند کر رہے ہیں بھاشو اگر ان سے چپچاپ بات کرو تو خود ہی آلوچنا کرتے ہیں سر آپ نے بہت سارے چناؤں میں حصہ لیا ہے آپ نے پرچار بھی کیا ہے سب کے کنڈیڈیٹس کے لئے بھاشن کا سطرہ گر رہا ہے میں پوری طرح سے پہو صاحب سے سیمت ہوں کہ بھاشن کا سطر بہت گرہ اور اس بار دکھ ہی ہے کہ دیش کے سروچ پت پر بیٹھے وقتی نے بھاشن کا سطر گرہیا جو نہیں ہوتا تھا کہ نہیرو جی نے کبھی اسے بولے کہ لال بادر ساستی اسے بولے کہ مراجی دیسائی اسے بولے کہ چودری چنان سنگھ بولے کہ ہندرہ جی اسی بولی کہ راجیو گاندی اسی بولے کہ نرسے مہراؤں من مہن سنگھ جی دیو گرڑا ہے گجرال صاحب نے اس طرح کے بھاشن دیئے کبھی نہیں پنجاب میں اٹل جی کیا مطلب ان سے اٹل جی کا دوسری پارٹی والے سممان کرتے ہیں کیونکہ بھاشا ہے اتنی جبرجست تھے کیا بھاشن دیتے تھے کیا عجت اٹل جی کی مرنے کے بعد بھی ہم سب سممان پردان کرتے ہیں اگر کوئی ان کو سممان نہیں دیتا ہے بھاچپان نہیں دیتی اٹل جی کو سممان اُن کے اتنے پوشٹر بیانر لگے ہیں دیش بھر میں بھاچپا anybody ایک میں اٹل جی کا�تنا چھوٹا فوٹو بھی دکھا دو Because اُن کا ذکر تک نہیں ہے اٹل جی نے کاؤھی کام کیا تھا раведی جی نے کاؤواں کام کیا تھا کہیں لوگ بولتے ہیں ایک بھاشنا میں موڈی جی کے بتا دو یا ان کے نیتاؤں بھاشنا بتا جو ایک اٹل جی کا نام بھی لیتے ہو کہ اٹل جی نے کام کیا تھا جب اٹل جی نے بہت کام کیا تھے ہم کانگریس ہی کہتے کہ انہوں نے کام کیا تھے تیکھ یہ اٹل جی کا نام نہیں لیتے کیونکہ کسی دوسرے کو سرے نہیں دینا ارتیز کا سرے خود لینا ہے کہ دو ہزار جن کا یہ کہنا ہے کہ جنتا کی نگاہوں مجھے جھوک دو دھول دو ہزار چودہ سے پہلے یہ دیس تھا ہی نہیں کچھ دو ہزار چودہ موڈی جی آئے پھر انہوں نے دیس بنایا جلندر میں بھی کچھ نہیں تھا نہ سڑکیں تھی نہ بیلڈنگ تھی نہ نیمارت تھی کچھ نہیں تھا یہاں تو صرف کھیت تھے پھر موڈی جی آئے یہاں سڑکیں بنائیں گھر بنائے کمپنی بھاگ بنایا انہوں نے آکے ریلوے سٹیشن بنائیا ٹرین لائے آدمپور میں جاج لائے آدمپور کا بوب لگانا ہے سب دو پچھلے دس سال میں اس کے پہلے دیس میں کچھ کسی نے کیا نہیں نہ منمون سین کیا نہ تل جی نے کیا نہ اندرا گانڈی نے کیا نہ 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 رو جی نے کیا نہ ساسی جی نے کیا نہ چرانہ سنگھ نے کیا نہ مراجد کسی پردان منتری نے کوئی کامی نہیں کیا سب انہوں نے آکے کیا یہ جو ایک کوشش ہے کہ صرف مہین نے سب کو اور کسی نے کچھ نہیں اس میں اٹل جی کو انہوں نے کہا کہ اٹل جی کا نام لیں گے تو پھر شرے ان کو بھی مل جائے گا جبکہ جو سڑکوں کا جال بچھانے کا مٹل یہ نے شروع کیا تھا ہمیں کانگریس ہی بولتے ہیں دعوی کے ساتھ سر مہنگائی اور بیروزگاری بہت بڑا مددہ رہا ہے اس دیش میں شروع سے ہی رہا ہے آج کی طریق میں مہنگائی اور بیروزگاری پر اس طرح پر پردرشن نہیں کر پارا روشنی جتا پارا اب آپ کو یاد ہوگا پچھلی سرکاروں میں جب نمون سنگھ جی کی سرکار تھی تو کوئی سلنڈر سرپے لے کے گھوم رہا تھا چار سو روپے سلنڈر ہو گیا تو اب چار سو سے گیارہ سو سلنڈر ہو گیا دیکھیں ہم لوگ لگا تار بول رہے ہیں ہر بھاشن میں بول رہے ہیں ہر جگہ بول رہے ہیں سمسچہ ایک ہے پاوہسا کہ آپ جیسے لوگ جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو بات دکھاتے ہو لیکن ٹیلی ویجن چینلوں کے ایک بڑا سمو اس چیز کو دبا دیتا ہے وہ جو ہے سرکار کے کہنے پہ اس جن سے چلتا ہے تو بپکش کی آواز جس طرح مکھر وہ کہانی چاہیے وہ یا تو سو سل میڈیا سے آ رہی ہے یا آپ جیسے اکھواروں سے سر پنجاب کی بات کروں گا پنجاب آئے پرچار کے لیے پنجاب میں کانگرس اور عام آدمی پارٹی ہے لگ لگ لڑ رہے ہیں اور جبکی باقی دیش میں انڈیا بلوگ میں کانگرس اور آپ اکٹھے رہے ہیں دیکھیں انڈیا بلوگ کا جو گھتھن ہوا ہے وہ ایک گھتھ بندین ہے راشتری اس طرح پر تمام دلوں کا جن کا مکھ مقصد ہے کہ تانہ صحیح سرکار کو ہٹانا مہگائی بروزگاری جس نے پیدا کی اسی سرکار کو ہٹانا اور جھوٹے وادے کرنے والی سرکار کو ہٹانا اس میں اچھا الگ الگ بچار دھاراؤں کے لوگ بھی ہیں لیکن سب اس ایک مقصد کے لیے کھٹے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں بنگال میں بھی تو ہے ممتہ بنیر جی ہم ساتھ نہیں لڑھ رہے ہیں الگ الگ لڑھ رہے ہیں ایک دوسری خلاف لڑھ رہے ہیں لیکن وہ انڈیا گھت بندین کی حصہ ہے کیرل میں کبنیس پارٹی ہے لگ رہی ہمارا کبنیس پارٹی سے مقابلہ ہے لیکن ہم تو گھتا ہوا انڈیا گھت بندین کی حصہ ہے اسی طرح پنجاب میں جنتا نے ہمیں کہا کہ آپ بپکش کی بھومکہ نبھائی سب سے بڑی بپکشی پارٹی گروپ میں جنتا نے جنمت دیا تو یہاں بپکشی بھومکہ نبھا رہے ہیں سر اب ہم پنجاب میں سپوس گروہ کوئی ووٹر ڈالڈا ہے کسی آپ کانگرس کو ووٹ ڈالڈا ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتا لیکن جب ہم اوپر بیٹھیں گے کہ اندر میں سپوس گروہ آپ کی سرکار بنتی ہے تو دونوں مل کر بیٹھیں گے تو وہاں پھر اس پنجاب کے بندے سے یا اس ووٹر کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو گیا یہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا نیتیس کمار کتنی بارہ دل بدل کے گئے جی اور بیہار میں موڈی ان کے ساتھ ہے جو کہتے تھے جندگی میں موڈی کے ساتھ نہیں جاؤں گا مر جانا پسند کروں گا موڈی کے ساتھ نہیں جاؤں گا اب ان کے ساتھ ہے چندر بابو نے جنگی بھر میں جو ہے موڈی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا اب ان کے ساتھ ہے جی کیا بات ہے سر یہ یہ تو ڈیفرنس آپ کی بات سمجھ آگئے لیکن جو کانگرس کو چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں بہت سارے لوگ سینٹر میں بھی چھوڑ کے گئے ہیں پنجاب میں بات کر لیں کیپٹن امریندر سنگھ چھوڑ کے چلے گیا سنیل جاکھڑ چھوڑ کے چلے گیا تو ان لوگوں کے جانے سے کیا کانگرس کو نقصان نہیں ہوتا نہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ ہمیساس ہوتا ہے ستر سال کا اتحاس اٹھا لوگ لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں پارٹیوں میں یہ کسی وقت کا نیجی نرنے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر جڑ کا موسم آج کل بھی ہے تو سوکھے پتھے ٹوٹ کے گرتے ہیں تو یہ سوکھے پتھے ٹوٹ کے گرتے ہیں اور نئی کوپلیں آتی ہیں جی اور پیڑ وہیں کہ وہیں رہتا ہے پھر آرہا ہو جاتا ہے پیسے کانگرس پارٹی ہے کتنے پتھے چلے گئے لیکن پھر کوپلیں کانگرس کا پیڑ پھر ہرہ بھرہ ہو گیا اور اگر یہ جڑے ہوئے پتھے دوبارہ آنا چاہیں گے تو کیا ان کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو اس سے میں سوچیں گے کیا کریں کانگرس مشال وٹ برکش ہے پنجاب میں سر آپ تیرہ سیٹوں پر چناب لڑ رہے ہیں آپ کو کتنی سیٹوں کی سمبھاونا ہے جو جیتے ہیں کہ یہاں جو پتھرکان مجھے بتا ہے کہ نو سیٹ تک تو آئی سکتی ہے تیرہ میں سے نو سیٹیں آپ جیت جائیں گے ایسا بولتے ہیں لوگ بھاجپا کی ستیتی آپ کو کیا لگتی ہے پنجاب میں بھاجپا تو بڑی مکشد ایک سیٹ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے نو سیٹیں تو انہوں نے ہر جگہ سے جو ریجیکٹڈ لوگ تھے وہ سب اپنی پارٹی میں لے لیا کچھ جڑے ہوئے پتھے بھی لیا جن کو جو ہے جن کی کوئی ویلیو نہیں جن سے لوگ چڑے ہوئے اس سے بھی لوگ بہت چڑے ہوئے ان کے اخلا کانگریس اگر ستہ میں آتے ہیں انڈیا بلوگ ستہ میں آتا ہے تو پردان منتری کون ہو ہم جیسے اپنے گھٹ بندن بنائے ہیں اس میں مل جل کے جیسے ہم تیہ کرتے ہیں اس سے مل جل کے تیہ کر لیں گے منمون سنگھ کو گئے ہم نے گھوشت کیا تھا تب پردان منتری بنے تھی یو پی اے گھٹ بندن نے مل کے تیہ کیا منمون سنگھ پردان منتری بن گئے تھے پنجاب میں کانگریس کو لے کر آپ کی اور کیا سمبھاونا ہے اگر آپ کانگریس کی سرکار آپ کے اندر میں دیکھیں اگر ہماری لوگ ستہ میں اچھا ریجلٹ آیا تو آگے بدان ستہ میں چناؤں بھی کانگریس بہت اچھا کرے گے اور لوگ پنجاب میں کانگریس کو آپس لائیں پر آم آدمی پارٹی ایک بڑا چلنج ہے 92 سیٹس جیت کے وہ آئے ہاں وہ آئے ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ ایک چناؤں کی بات ہوتی ہے اگلے چناؤں میں جنتا جس کا چاہے جنتا کی مرضی اگر پنجاب میں چناؤں آئے گا تو سمبھاونا ہے کہ پنجاب میں بھی کانگریس ہریانہ میں بنے گی ہمچل میں دوبارہ پھر سرکار بنے گی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی دونوں کی کٹھ بندن پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے آپ اور کانگریس کا نہیں دیکھیں ابھی اس میں نہیں ہوا تو اس میں تو سمبھاونا نہیں لگتی ابھی اگر آپ کی کندر میں سرکار بنتی ہے تو پنجاب کے لئے آپ کے پاس کیا بلیوپرینٹ ہے بہت بلیوپرینٹ ہے جیسے آج ہی میں نے بولا ہے کہ پنجاب جیسے جلندر اللہ دھیانہ یہ سب حب ہیں ادیوگ کے ویہاپار کے یہاں پنجاب کے لوگ یوپی بیہار کے لوگوں کتنا روزگارہ دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو تو ہمیں ادیوگ ویہاپار یہاں کے ایک تو بڑھانا ہے یہاں کے ارثوہستہ کو مجبوط کرنا اس کے لئے ہم جیسے ٹی موجودہ جیسے ٹی کو بلکل سماپت کریں اور سرل جیسے ٹی لائیں گے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ایک رہت ہم جیسے ٹی کی بہت بڑی ان کو دینے والے ہیں دوسرے کسانوں پنجاب کا کسان جو ہے وشو بھر میں جانا جاتا ہے اسی نے دیش کو ان کا بھنڈار دیا تو ہم کسانوں کے تو ان کے جتنے وہ کھیتی کرنے کے سامان ہیں سب پہ جیسے ٹی ہٹا دیں گے اور مس پی کی گارنٹی دیں گے کانونن گارنٹی معنی کہ ہم باقیادے سنسد میں بل پاس کر کے ویدیگ پاس کر کے اس کو مس پی کی کانونن گارنٹی دیں گے تاکہ کسان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو ان کی اور فصل کا جو وہ ہے معافجہ ان کے اگر نقصان ہوتا وہ دیں گے اور ان کی صحیح قیمت ان کو ملے سوامین آثان کمیٹی نے جو فارمولہ دیا تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے پنجاب کے کسان کو سمرت سالی بنائیں گے اور یہاں کو دیوگ ویعاپار دکاندار سب کو مدد کریں گے جیسٹی کو بدل کے کے اندر کی بھاچپا سرکارہ روپ لگاتی ہے کہ جو کسانوں کا ویروہد ہے اس کے پیچھے بھی پکش کی چال ہے یار ہزاروں کسان ڈلی بارڈر پر اپنے آپ پہنچ گیا ٹریکٹر لے گئے ستھنڈ میں پڑے رہ وہاں سات سو لوگ مارے گئے کوئی راجنیتی دل لے جا سکتا ہے یہ ان کا اپنا در تھا اپنا دکھ تھا خود گئے تھے شکلہ جی رام مندر کا مددہ ایک بہت کہا جا رہا ہے کہ بھاچپا کو بڑا بینیفٹ دے رہا ہے آپ اس پر کیا کہیں گے میرا ہی ماننا ہے کہ یہ جھوٹ ایک فیل آ رہا ہے کانگریس پارٹی پوری طرح سے یہ میرا افیشل اسٹیٹمنٹ ہے کانگریس پارٹی پوری طرح سے رام مندر کے پکش میں ہے رام سے بہت بڑی شدہ ہے کانگریس پارٹی کے لوگوں سے یہ جو مندر بنا ہے یہ بی جے پی نے نہیں بنایا یہ سپریم کورٹ کے آدیش پر بنایا ہے اور کانگریس نے پہلے دن سے بولا کہ جو عدالت کا فیصلہ ہوگا اسے ہم مانیں گے اور جب عدالت کا فیصلہ آیا دو ازار اونیس میں تو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی سونیا گاندی کے گھر میں اور وہاں سر سمت سے فیصلہ لیا گیا کہ اب آیو دیا میں بھاو رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے اور ہم نے رام مندر کو سمرسن دیا اور اس کے بعد بنا کے سے لاکھوں لوگوں نے کروڑوں لوگوں نے چندہ دیا بی جے پی نے کوئی پیسہ نہیں دیا باجپا نے یہ تو صرف شرے لوٹ رہے ہیں سپریم کورٹ کے آدیش سے بن رہا ہے اور چندہ دیا جنتہ نے جس میں جو ہے لاکھوں کانگریسیوں نے چندہ دیا مندر بنانے کے لئے تو اب ہمارا یہ ہے نیتی ہے جو ہمارے راشتریت دیکھر کے ساپنے بھی بولا ہے کہ ہم ہماری سرکارہ ہی تم رام مندر کا پور نرمان کریں گے جو ادھورا رام مندر انہوں نے بنیا ہے اور چناؤں کے لالچ میں انہوں نے ادھورے مندر کا جو ہے پتھ گھاٹن کر دیا جبکہ ساستروں کے حساب سے دھرم کے حساب سے ادھورے مندر کا کبھی ادھورے گردوارے کا ادھورے مندر کا کبھی ادھورا رام نہیں ہوتا وہ منہی ہے اس کی ساستروں میں ہمارے دھرم گرنٹوں میں انہوں نے چناؤں کے چکر میں کی لوکسوا کے چناؤں آگے جلدی ادھورا رام کر دیا مندر اب یہ دھورا بنا ہے تو کانگریس اس مندر کو پونڈ کرائے گی پورا بنوائے گی اور پھر سنکرہ چاروں بڑے بڑے سادھو سنتوں کو بلا کے وہاں پوزن کروائے گی پورا پروسس ہوں کا دوبارہ کروگے آپ لوگ پورا پروسس نہیں پناہ پرتشتھا تو ہو گئی ہے ہے نا تو ہم مندر کا پوزن کرائیں گے سنکرہ چاروں سب لوگوں اور پہلے تو مندر پورا کرائیں گے کمپلیٹ کریں گے یہ تو مندر یہ دھورا ہے جی جیسے تم اپنا گھر بنانے جاؤ دو کمرے بنا کے گھر کا گھر پروسس کرا دو تو گھر میں تو چل جاتا ہے لیکن جو پوزن پاٹ کی چیز ہے مندر ان میں ہی اپشکن مانا جاتا ہے ایک پردھان منتری صاحب اپنے بھاشنوں میں کہہ رہے ہیں کہ جو ڈانی اور امبانی کا بہت سارا کالا بدھن ہے جو وہ Rahul جی کے پاس جارا ٹیمپا بھر کے یہ تو بڑی حسی کی بات Rahul جی تو لڑائی لڑ رہے ہیں اس بات کی آوک آت تک انہوں کے پرمان دیا نہیں دھن جا رہا ہے وہ ٹیمپا کہاں پہلے دکھائیں آپ کو ساری سرکاری ایجنسی آپ کے پاس دھن جا رہا ہے تو پاواز آپ کے پاس چار روپے آ جائیں تو تورا ٹی ڈی 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 آ جاتی ہے اگر ٹیمپا بھر بھر کے بھیج رہے ہیں تو کیوں نہیں پر آپ نے پکڑتے ہیں تو آپ کی سرکاری اپنے بھپکش میں ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ کی کیوں جرورت پڑی یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایسی بھائیات سٹیٹمنٹ ہو کے ورے کیوں دیے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو دوسرے دن بدلنے پڑے اپنے بیان پہلے ہندو مسلم والا ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ گھبرات ہے یہ حتاشہ ہے یہ نراشہ ہے شکلا جی آپ کا بہت بہت دنیا ہم نے بات کری رجیو شکلا جی سے شکلا جی کا دعواء ہے کہ اندر میں انڈیا بلوکی سرکار بن رہی ہے اور کانگرس میں پورا یوگدان دے رہی ہے تو یہ چار جون کو صاف ہو جائے گا کہ اس میں کتنی سفلتہ ملتی ہے تو آپ دیکھتے رہی ہیں پنجاب کے سری نمسکار سسری کال جہن شبہ خیر